اسلام علیکم ناظرین آج ہمارے ساتھ روحانی سکالرکاری ادرباز سلپی صاحب موجود ہیں ذاتی تجاربات کے حوالے سے آج ہم ان سے پوچھیں گے کاری صاحب کیا آپ کے پاس کبھی کوئی ایسا ڈرامے والا مریض آیا ہے جو ڈراما کر رہا ہو اور آپ نے اس کو کیسے پکڑا سب سے پہلے تو حافظ صاحب علاج میں جب کسی بھی فیلڈ میں کوئی بھی بندہ علاج کرتا ہے علاج کی فیلڈ میں اس طرح کے معاملات آتے رہتے ہیں میڈیکلی علاج ہو روحانی علاج ہو ہمارے طرح زیادہ آتے ہیں کہ یہ میڈیکلی علاج میں تو چلیں ٹیسٹ ہو جاتا ہے بلیڈ پریشر چیک کر لیا اور اس طرح کر کے کچھ چیزیں چیک کرنے کے بعد ڈوکٹر بتا دیتے ہیں کہ اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ہماری فیلڈ ایسی ہے اس میں مریض جو قیفیت اختیار کرے گا عموماً معالجین اس کو حقیقت سمجھ کہ اس کے مطابق علاج شروع کر دیتے ہیں مریض جن بن جائے تو جن سمجھ کے علاج شروع کر دی جاتا ہے مریض کچھ اور بن جائے تو اس طریقے سے یہ جو کنڈیشن ہوتی ہے اس میں بس اوقات مریض جو ہے وہ کچھ مریض جان بوچ کے کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ مریض نفسیاتی طور پہ ہی یعنی وہ نہیں ہی حاضر نہیں ہوتے یہاں پر جو آپ نے سوال کیا اس کے بارے میں میرے پاس بہت سارے واقعات ہیں میں آپ کو ایک واقعات بتاتا ہوں ایک نوجوان تھا تو وہ ادھر قریبی کسی گاؤں کا تھا اس نے بڑا بہت بڑا ڈراما لگا کے ان کو پیچھے لگایا ہوا تھا کہ میرے ادرجین آتا ہے بزرگ آتا ہے اور وہ بزرگ جی مجھے بتاتا ہے باتیں بتاتا ہے اس طرح کر کے میرے پاس لائے میں نے پرہائی کی میری عادت ہے کہ جب تک مجھے کچھ چیز اگر نہیں سمجھ میں آ رہی تو میں خموش ہو جاتا ہوں کہ بھئی میں بتاؤں گا مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا میں خود سے نہیں ہوں وہ کہیں بزرگ آتے ہیں جن آتا ہے وہ ایسے بتاتا ہے فلان کے بارے میں بتایا ہمارے فلان مریض کے بارے میں بتایا فلان کے بارے میں ایک دن چوری ہو گئی تو اس کے بارے میں بھی اس نے بتایا میں نے کہا جن یہ بتا رہا ہے کہ ادھر سے چور آئے ادھر داخل ہوئے اور فلان جگہ تک گئے جن ایک جگہ کیوں نہیں بتا رہا کون ہے چور وہ کیوں نہیں بتا رہا خیر وہ ایک بات پرانی ہو گئی لیکن اس کو پکڑا کیسے ایک بات اس نے نہ ایسے ہی میں جب میرے پاس لائے گیا میرے عزیز تھے ان کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو میں جب گیا ہوں تو وہ پاتے کر رہا تھا جن بن گیا ایک دو اس نے بات ایسی کی جس سے مجھے پتہ لگا کہ یہ جن نہیں ہے مریض نے مریض نے میں نے اس کے کان میں کہا کہ تیرا مجھے پتہ چل گیا ہے انسان بن جا لین جی دو منٹ بعد وہ جو جن حاضری نہیں ٹوٹ رہی تھی دو منٹ بعد وہ جن بھی چلا گیا اور بعد میں وہ سارا معاملہ پھر اس نے مجھے بتایا پھر اسی طرح ایک اور کیس تھا اس میں تو شادی والا میں اچھی تھا بچی اپنے کپڑوں کو آگ لگاتی تھی کبھی جو پہنے ہوئے ان کو لگا کے فوری بجا آتی اور کہنا جی میں سوئی ہوئی تھی اور آگ لگے کبھی گھر کے کسی کمبل کو بچی خود لگاتی تھی بہرحال وہ میری ابتدا تھی اس فیلڈ میں کوئی ساتھ آٹھ سال پرانی بات تھا یہ جن کا مسئلہ تھا ہم نے بچی کو پھر بھی بلدہ بچی کو سمجھا دیا تھا بعد میں اس کی فیملی کو بھی نہیں بتا چلنے لی بچی کو سمجھا دیا مسئلہ حل ہو گیا تھا وہ جناب اس نے پھر ڈیمانڈ کی کہ جی میں فلان جگہ پر شادی کرنا چاہتے ہوں اس بچی کی فلان جگہ پر منگنی کی ہوئی ہے وہ تروہ دیں اور فلان جگہ پر کروا دیں یہ ٹھیک ہو جائے گی تو ہم نے کہا ٹھیک ہے سوچتے ہیں کہ واقعاً رائے ہمیں دینی چاہیے بچی اگر راضی نہیں تو کیوں کر رہی ہو یہ تو دین بھی ہمیں یہی کہتا ہے کہ جہاں پر بچی بچے کی رضا ہے وہاں پر وہ جناب بعد میں جب ان کو سمجھایا اس نے کہا کہ اگر ایک ماہ کے اندر یہ منگنی والا فام نہیں نہ ہوا تو آگ دوبارہ لگیں خیر رو اس کے والدین کو طریقے کے ساتھ سمجھایا انہوں نے بچی کو اطماعات میں لیا رشتہ وہیں پر جہاں پر انہوں نے پہلے کیا ہوا تھا وہیں پر ہوا شادی ہو گئی اب تو اس کے بچے بھی ہو گئے ہوں گے پھر کچھ ماہ بعد بچی آئی میں نے کہا ویٹا جو آپ کے والدین نے فیصلہ کیا تھا وہ کیسا رہا اس نے کہا جی میرے اوپر میرے والدین نے احسان کیا کہ میں جو چاہ رہی تھی وہ غلط تھی لیکن جو میرے والدین نے بتایا کہ ہم اس وجہ سے یہاں پر رشتہ کرنا چاہ رہی ہیں آج میں بڑے سکون میں ہوں تو اس طرح کہ بہت سارے واقعات ہوتے ہیں لیکن ہماری کوشش ہوتی پکڑ لیتے ہیں لگ جانب سے پتہ چل جاتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ دراما کوئی کر رہا ہے اور نہیں ایسے نہیں ہوتا پتہ چل جاتا ہے اللہ کے فضل آپ آواز سے پچان دیتے ہیں یا کوئی ہم سب مختلف طریقے ہیں اس کے پانی دم کر کے پلا کے بھی پچان دیتے ہیں پڑھائی کر کے بھی پچان دیتے ہیں مریض کی کنڈیشن دیکھ کے بھی پچان دیتے ہیں صحیح ڈراما بھی جن نہیں ہوتا اور نفسیاتی مریض بھی جن نہیں ہوتا ہم پھر بھی دونوں میں بھی فرق کر دیتے ہیں آگے چلو کہ یہ نفسیاتی مریض ہے ڈراما چلو جن تو نہیں ہے نفسیاتی مریض ہے ڈراما تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے ٹریکس ہوتے ہیں کچھ پھر ان کے ذریعے پتہ چلتا بہت شکریہ کاری صاحب اگلے اس پروگرام کے ساتھ پھر حاصل ہوگے تب تک کے لئے اللہ حافظ